دیسی نسخے پیکے کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے بال دوبارہ سے اگرے ہیں اور ایسے اگریں گے کہ جیسے کہ برسات ہو اس طرح تیزی سے آئیں گے اور اس کا دوسرا یہ ہے کہ یہ طب یونان کا جدید اور یہ جدید نسخہ ہے اور اس سے تحقیق سے کافی سارے لوگ مستفید ہوئے ہیں اور یہ حکیم لوگ خود بنا کے دیتے ہیں اور یہ راز دیتے نہیں ہیں کہ راز دیں تو ان کی خصاب ظاہر ہے ان کو نقصان ہی ہوگا کہ وہ کیسے سیل پرچیز کریں گے ایسی چیزیں نوستو یہ چیزیں آپ کو کچھ پنسار سے ملیں گی کوئی جنگلی بیر کے پتے آپ نے خود آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جا کے توڑنے ہیں اور اس سے بال گھنے لمبے اور چمکدار بھی ہوں گے یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی اگیں گے اس سے لمبے بھی ہوں گے گھنے بھی ہوں گے وہ یہ خواتین بھی لگا سکتی ہیں خواتین کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے کہ وہ جن کے بال چھوٹے ہیں تو جھڑ رہے ہیں ان کو فوری روکے گا اور انشاءاللہ چار ہفتوں میں ان کی صیحت بحال ہوگی بالوں کی تو میں آپ کو اب اس کے نسخے تیاری کی طرف لے آتا ہوں جنگلی بیر کے پتے صرف پتے ایک کلو اکٹھے کرنے آپ نے تازے توڑ کر یہ نہیں سوکھے ہونا وہ تازے چیونٹی کے انڈے یہ عام چیونٹیاں ہوتی ہیں ان کے انڈے ہوتے ہیں تھوڑا سا آپ کو کسی اس کی جو بل ہوتی ہے پانی ڈالیں گے وہ انڈوں سمیت انڈے نکال کے باہر نکلتی ہیں زیادہ نہ ہو کہ مر نہ جائیں بس وہ انڈے باہر نکلائیں اتنا پانی ڈالیں ان کے آپ کو تھوڑی سی یہ حرج ہوگی کہ ان کے انڈے اکٹھے کرنے ہوں گے یہ بلیک چیونٹیاں یہ چیونٹے بھی کہتے ہیں چیونٹیاں بھی کہتے ہیں چیونٹے کے انڈے ہوں یا چیونٹیں گی یا کسی چیز کی مطلب چیونٹی ہو ان کے انڈے آپ نے حاصل کرنے ہیں بڑی چیونٹی ہو یا چھوٹی ان کے انڈے آپ نے حاصل کرنے ہیں پچاس گرام روغانِ آملہ زیتون کا تیل ایک ایک پو لے لینا ہے پہلے ان پتوں کو آپ نے اچھی طرح کوٹ لینا ہے اس طرح کوٹیں کہ اس سے زیادہ کوٹائی نہ ہو سکو بلکل یہ پاورڈر نوما ایک پاورڈر بن جائے چٹنی نوما چٹنی ایسی کہ وہ ہاتھ سے مس لیں گے کہ اس کو محسوس ہو کہ یہ بلکل میدہ ہو چکی ہیں پھر اس کو آپ نے کسی کپڑے میں ڈال کر نچوڑ لیں اچھی طرح نچوڑیں اتنا جاں چوڑیں کہ اس کا جو ٹوٹل ارک ہے وہ ٹوٹل اس زیتون کے تیل اور روغان آملہ میں نکل ہے اتنا نچوڑیں زبردست کر کے نچوڑیں گے اگر اس طرح بھی نہیں کر سکتے تو کسی بھی چیز میں اسے رکھ کر اوپر جس طرح کے ایک بیل نہ ہوتا ہے اس میں ڈال کے آپ اس کا چٹنی کو اس کا آپ لے سکتے ہیں یا کسی جوسر مشین میں ڈال کے اس کا جو پانی ہے پتوں کا وہ الگ کر سکتے ہیں ان پتوں کا پانی جتنا ہو وہ ان آئل میں ڈال دیں اس کے بعد یہ انڈے پھینٹ کر ان میں کوئی اوپر وہ چھلکہ نہیں ہوتا یہ نرم ہوتے پھینٹ کر وہ بھی اس میں مکس کر لیں اور اس کو آپ محفوظ کر لیں کسی دھوپ میں رکھیں چودہ سے پندرہ دن یا پھر آپ ہلکا گرم کریں گرم کر کے یہ رکھ لیں رات کے وقت آپ نے ایک تلی تیل کی جس طرح ہاتھ میں آتی ہے جتنی کتنا بندہ لگاتا ہے اس طرح ہاتھوں میں لگا کے اپنے جہاں سر پہ جہاں بال نہیں ہے وہاں پہ اچھی طرح یا پورے سر پہ بھی مساج کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اچھی طرح مساج کریں ہاں ایک بات یاد رکھیں جس بندے کو الرجی ہے تو وہ استعمال نہ کرے کیونکہ اس سے اس کو الرجی زیادہ ہوگی تو جو اس کو الرجی نہیں ہے باہر جسمانی الرجی جس طرح خارش یا دھبے وغیرہ بان جاتے ہیں اس کو یہ استعمال نہیں کرنا باقی استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ لگتار ہر رات استعمال کرے اور صبح نہا لے گرم پانی سے بلکل یہ چار ہفتے با یہ گنجا پاندور ہوگا بال ایسے گھنے چمکدار نکلیں گے کہ آپ یاد کریں گے یہ ایک جدید تحقیق ہے دوستو یہ ہمارا آزمودہ ہے ہمیں تقریباً یہ چھے ہفتے ہو گئے ہیں جن جن لوگوں کو ہم نے یہ دی اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کافی لوگوں کو جس میں نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو بال اگنا شروع ہو گئے ہیں اور جن کو الرجی تھی ان کو الرجی ہونے لگ گئی سر پہ تو وہ یہ استعمال نہ کریں تو جس لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں تاکہ میری اچھی اچھی اور آنے والی ویڈیوز وہ دیکھ سکیں اور فوری طور پہ وہ ان چیزوں کو استعمال کریں اور اپنے آپ کو فٹ پائیں تھیکس فر وانچنگ اللہ حافظ